تو میرے بھائیو اسلام کے متعلق یاد رکھیں ہر مسلمان کو پابند کیا ہے ہمارے رب نے کس بات کا اللہ رب العزت صورت احضاب کے اندر فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرَةَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرَةَ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ایک دن آخرت کا دن آئے گا قیامت کا دن قائم ہونا ہے اس دن ہم اپنے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اگر کوئی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہمیں اپنی زندگی کے عامال کا جواب دینا ہے اپنے رب کے حضور روبرو پیش ہونا ہے تو اس کے لیے ایک ہی رستہ ہے وہ کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَا وہ اگر اپنے لیے کوئی آئیڈیل کوئی سکیچ کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ کوئی نقشہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا عصوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا طریقہ اختیار فرمایا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقریباً چھے صدیوں بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے کیا جو کچھ آج میں اور آپ سوچ رہے ہیں کیا نبی کریم سے زیادہ نرم دل کوئی تھا کیا آپ سے زیادہ کوئی ایسا تھا جو لوگوں کے لیے یہ چاہت رکھتا تھا کہ لوگ ہمارے دین کی طرف آ جائے اللہ رب العزت نے تو بعض اوقات آپ کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا تھا لست علیہم بمسیطر آپ اتنے غمزدہ نہ ہوا کریں آپ کوئی دروغے نہیں ہیں جو مانتا ہے مانے نہیں مانتا تو میں خود نپڑ لوں گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان دنوں بھی یہ دن آتا نہیں تھا کیا انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ یہ خیر سگالی کی جو آج ہمارے دلوں سے پھوٹ رہی ہے ہماری حکومتیں ہمارے مذہبی اور سیاسی پیشواہ اسی رستے پہ چل رہے ہیں کیا اللہ کے نبی کو یہ نہیں سوجی تھی ہے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں چاہتے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو اگر اللہ تمہاری وجہ سے حضائت دے دے سرخ اونٹ یعنی یہ سونے سے زیادہ قیمتی تھی عرب معاشرے کے اندر وہ سرخ اونٹ مل جانے سے بہتر ہے کہ ایک بندہ تمہاری وجہ سے دین اسلام کی طرف حضائت کے رستے کی طرف آ جائے لیکن یاد رکھیں اس میں ہم تو اپنا ایمان گوا رہے ہیں ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور نہ ان کی کوئی چاہت ہے ہمارے دین کے متعلق میں نے